ایک طرف جہاں شہر جام کی جام سے ترست ہے تو وہیں جام شہر کی سڑکوں سے نکل کر اب جلا مکھیالے تک جا پہنچا ہے عالم یہ ہے کہ صبح نو بجے سے لے کر دوپہ ڈھائی بجے تک کچھری سے گزرنے والے لوگوں کو جام کی جام کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں جام لگنے کا سب سے موقع کارن اپنے مقدمے کی پیرویے کے لیے آنے والے لوگوں کے واہن ہیں جن کی سنکھیہ دنوں دن بڑھتی جا رہی ہے عالم یہ ہے کہ نیائلے کی گیٹ کے باہر اور اس کے سامنے پارکنگ بنائی گئی ہے لیکن واہنوں کی سنکھیہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ادھکتر دوپہ یا واہن پارکنگ کی سیما کو لانگ کر سڑک کنارے کھڑے نجر آتے ہیں یہی حال جلادکاری کارلے کے سامنے سے گزر رہی سڑک کا ہے جہاں واہن پارکنگ ہونے کے باہر کچھ لوگ پارکنگ کے باہر سڑک کنارے اپنے چوپہ یاوانوں کو کھڑا کر دیتے ہیں جس سے آنے واہنوں کے ایک ساتھ نکلنے سے جلادکاری کارلے کے سامنے جام جیسی استثیت پردن ہو جاتی ہے اس معاملے کو لے کر پترکاروں دورہ جلادکاری نبنی سنگھ چہل کو اوگت کر آیا گیا تو انہوں نے اس معاملے کو گمبرتہ سے لیا اور جلد ہی سٹی مجسٹری کو نردرس دے کر جام جیسی استثیتی پر کابو پانے کا آشواشن دیا ہے یہ گھنٹے سے بس رہے ہیں کوئی بیوستہ سمجھ میں ہی نہیں آرہی ساسن تساسن کی وہاں سے لے کے اتنی بھیڑ لگ رہی ہے یہ گرمی کے موسم میں گھنٹے سے پریشان ہے ہم پر نہ کوئی پولیس والا دیکھ رہا نہ کچھ بیوستہ دیکھ رہی ساری بیوستہیاں بلکل فیل ہیں یہ کلیکٹری کا علاقہ ہے سارے سامنے ڈی ام ساپ کا اوپس ہے آگے کچہری ہے پر بلکل بہت بیوستہ فیل ہے سہر کے بھی آلت بلکل خراب ہیں سب کو پتا ہے کیا آل ہے آل جگہ جام کی بیوستہ ملی رہتی ہے سب بلکل آل بیوستہ فیل ہے